لاہور کے علاقہ راوی روڈ میں مسجد کی تعمیریں نو کے لیے خداہی کے دوران اچانک زمین میں دبے ہوئے ٹینک کے نو گولے برامت ہوئے مقامی لوگوں نے فوری پولیس اور بم ڈسپوزر سکارٹ کو اطلاع دی جنہوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر انہیں اپنے قبضے میں لے لیا پولیس اور بم ڈسپوزر سکارٹ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ ٹینک کے گولے زنگلود اور ناقابلے استعمال ہیں اور شبہ ہے کہ یہ پاک بھارت کی جنگ میں بھی استعمال ہوئے دوسری جانب ملت پار کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے کانسٹیبل کامران کو قتل کر دیا پولیس نے کامران کی لاش مردہ خانہ منتقل کر دی گلبرگ میں واقعہ ایک گھر میں اچانک آگ لگنے سے ایک بچہ اور ایک خاتون جھلس گئے جنہیں تبیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ مصری شاہ کے علاقے میں دیرینہ دشنی پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک بچہ سمیت دو افراد زخمی ہو گئے نمان شیخ دنیا نیوز لاہور